تو پہلے تو آپ سمی کا سباعت ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ماریم سے کچھ انفرمیشن شیئر کرنی جاتا ہوں جو کافی ٹائم سے میرے مند میں تھا کہ آپ سے یہ باتیں شیئر کروں کیونکہ بہت سے میرے بھائی ہیں جو میرے کو فون کرتے ہیں جو بھی سے بحال سے کلناتکا سے اور اوبر انڈیا سے کہ بھائیا ہم جب آپ کے ساتھ ٹریننگ کریں گے آپ کے پاس کیوں کہ میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹی ایس ایس ہی ویڈیو بنایا جائے تاکہ یہ جو بھائی میرے سے پوچھتے ہیں کہ لائسنس کیسے بنے گا ان مشینوں کا لائسنس کیسے بنے گا اور کون سی کیٹاگری میں بنے گا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو بنائے جائے تاکہ سب ہی کو پتا جل جائے کہ لائسنس کیسے بنتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لائسنس کیسے بنتا ہے اور کہاں سے بنتا ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ آپ اپنا ڈرائیویں لائسنس دوسری سٹیٹ میں جا کے اپلوڈ وہاں سے بنائیے لائسنس کوئی بھی لینا ہو چاہے ہائیوی ڈیوٹی چاہے لائٹ اور چاہے ہائیوی ایکوپمنٹ کا جے لائسنس آپ کو اپنے کے جو جسٹک اتھولٹی ہے آٹیو صاحب ہیں ڈیٹیو صاحب وہاں سے جیسے بنتے ہیں وہاں سے بنتا ہے تو بنتا کیسے جیسے ہائیوی ڈیوٹی بنانا ہے آپ نے تو وہ تو آپ کو پتا ہے جیسے لائٹ ڈیوٹی یا ہائیوی ڈیوٹی وہ تو بن جائے گا وہاں سے تو لیکن مشینز کا جو بنانا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے کسی جو گورنمنٹ سے مانت اپرابٹ ٹریننگ سکول ہے وہاں سے ٹریننگ کرنی ہوگی جیسے کہ ہمارا ٹریننگ سکول ہے جی پنجاب سرکار سے اور گورنمنٹ سے مانت اپرابٹ بھی ہے وہاں سے ٹریننگ کرنی ہوگی اور ٹریننگ کرنے کے بعد ویہ سکول آپ کو ایک سرٹیپویٹ ایشو کرے گا تو سرٹیپویٹ کا فوٹوکاپی لگا کر کے ٹریننگ کرنے کے بعد سرٹیپویٹ کا فوٹوکاپی لے کر کے آپ اپنے جسٹ اتھارٹی میں جا کر کے اپنا لائسنس اپلائی کرو مشینز کا میں مشینز کے بارے بول رہا ہوں جیسے جے سی بغیرہ کا ایک سابیٹر کا تو ابھی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کیٹاگری میں آتا ہے ہائیوی ڈیوٹی میں یا لائٹ ڈیوٹی میں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے بھی اور لائٹ کیٹاگری میں نہیں آتا ہے یہ سیپریٹ ہوتا ہے جیسے آپ کو LDR مطلب لوڈل LDR جو پرویزن میں بنتا ہے اس کا لائسنس کے اوپر لکھا جاتا ہے LDR LDR مطلب لوڈل جیسیوی 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 اس LDR کی کیٹاگری میں آپ جیسیوی بھی ڈیلائی کر سکتے ہو اور لوڈل جس کو شابل بولا جاتا ہے وہ بھی ڈیلائی کر سکتے ہو دوسری کیٹاگری ہوتی ہے ایکس سیوی مطلب ایکزاویٹر تو اگزاویٹر میں آپ چین والی پوکرین جو اگزاویٹر ہوتی ہے بوٹ ڈرائیو کر اوپریٹ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ جیسے پیور ہوتا ہے روڈ کے اوپر سپلک مگرہ ڈالتا ہے تو بوٹ چلا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ وائیوریٹر کمپیکٹر ہوتے ہیں لوڈ رونل ہوتے ہیں ان کو چلا سکتے ہو دوسری دو کٹیگری ہوگی اور تیسری ہوگی فورکلیفٹ کی اس کا فورکلیفٹ کا ایف لیفٹ لکھا جاتا ہے فورکلیفٹ جو ہے وہ لوڈ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے میں کامانے والی مشین ہے اس کا بھی الگ کٹیگری بنتی ہے اور پورت کٹیگری آگئی کرین کی کرین کی کٹیگری کے لیے آپ کو جیسے پتا ہے کہ آج کل جو ملٹی نیشنل وڑی کمپنیاں ہیں لیمٹنڈ کمپنی ہیں تو وہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں جس آپریٹر کے پاس لائسنس ہوتا ہے اسی کوئی جوگ دیتی ہیں بلاوٹ لائسنس آپ جوگ نہیں کر پاتے چاہے آپ نے ٹریننگ بھی کر لیے ابھی کرین کی بات میں نے کی کرین کی ابھی جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں چاہے کرین ہے چاہے لوڈر ہے جس بندے کے پاس لائسنس ہے جلویلی کمپنیاں ابھی میرے پاس جتنے بھی آپریٹر کام کرتے ہیں سبھی کے پاس ان ماشینوں کے سپیشل لائسنس بنے ہوتے ہیں آپ کو شہر پتا ہوگا کہ انڈین لائسنس کی اتنی ویلیو ہے کہ جیسے کنٹری میں آپ انڈین لائسنس کے جوگ نہیں کرتے ساわ لایسنس م jackass اسٹریلیا جیسے کنٹری ہیں وہاں پہ بھی انڈین لائسنس چلتا ہے اس کے علاوہ اور بڑی کنٹری complexity ہیں جہاں پہ انڈین لائسنس کی بہت تو آپ انڈین لائسنس جو بھی crimes operator کا 해 بنا لیجئے اپنے جلعہ میں بنوائیے ابھی بات کریں کہ لائسنس بنانے کے بعد جوب مل جائے گی تو میں بتاتا ہوں کہ لائسنس جب آپ کا بن گیا آپ کی جس پہلے ایک ٹرینے کی پھر آپ کا لائسنس بنا اس کے بعد آپ اپنے جو جوب ہے وہ کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے جے دلویر بھائی صاحب ہیں یہ ٹاپ سی ٹریول ایجنٹ کی دیٹیل بغیرہ ڈالتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ وہاں پہ اپنا جوب بھی اپلائی کر سکتے ہو اور لائسنس کے رگارنگ کوئی بھی انکوری ہو تو آپ ہم کو فون بھی کر سکتے ہو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے کرتے ہیں لائسنس بنو لیکن بھارت میں میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں بھارت میں کوئی بھی ایسی کٹیگری نہیں ہے کہ لائسنس کوئی پرائیویٹ آثورٹی آپ کو ایشو کریں اور آپ نے سرٹیفیٹ جورو گورنمنٹ مانتا پر آپ سکول سے پکڑنا ہے لیکن لائسنس اپنی آثورٹی میں سے بنانا ہے یہ باتیں آپ کے ساتھ شہر کرنی تھی باقی ایسا ہے کہ ہمارا ٹریننگ سکول جو چولہ سال سے آپ کی سیوہ میں ہے بہت سے سٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں دوسری کنٹرنگوں سے بھی آتے ہیں جیسے نیپال سے بھی آتے ہیں میرے پاس سیکھنے کے لیے افغانستان سے بھی کبھی کبھی سٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں دوسری کنٹرنگوں سے میرے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں یوپی بہار کے بھائی ہیں میرے جو جتنے بھی میرے سے مشین سیکھ کر ابھی دو بیدیش میں جا کر کے اچھا روڑیل کمار ہیں اچھی کیٹاگری کی سکھاتے ہیں اور جتنے بھی میرے پاس انسٹرکٹر ہیں ہمارے پاس سکھانے والے سارے کے سارے دبائی سے ریٹرن کیے ہوئے ہیں ریٹرن آیا ہے وہاں پہ جوب کر کے پھر وہ بندے آئے ہوئے ہیں تو اچھا ان کا ایکسپریئنس بھی ہے ٹھیک ہے جی اتنی باتیں کرنی تھی اس طریقے سے آپ لائسنس پکڑ سکتے ہو LDR اور XCV کیٹاگری ہوتی ہے اور کرین کی الگ کیٹاگری ہوتی ہے لائسنس کے لئے ٹھیک ہے نہیں روکے جی دھنے بات